السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس زمانے میں دوستی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے چنانچہ آپ کسی بھی عمر کے انسان کے بارے میں اگر افتح کریں گے چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو بڑے ہو بچے ہو جوان ہو کوئی بھی ہو ان کے دوست ضرور ہوں گے اور دوست ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اگر صحیح اور اچھے اور بہترین دوست کسی کو مل جائیں تو یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت اور انعام اور احسان ہے کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ملے ہیں اتنے وفادار اور دوستی کو اتنی خوبصورت انداز میں کسی نے نہیں نبھایا ہے آج بھی اگر کسی کو بہترین وفاداری اور امانتداری کے ساتھ دوستی نبھانے والا مل جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں اچھے دوستی کی پہچان کیا ہے آئیے انہی سے معلوم کرتے ہیں جن کو اللہ نے سب سے بہترین دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اور شاندار دوست کسی کو نہیں ملائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک بار معلوم کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے دوست کی نشانی کیا ہے کیسا ہوتا ہے اچھا دوست اچھے دوست کی پہچان کیا ہے تاکہ ان نشانیوں اور ان علامات کو دیکھ کر کے ہم کسی سے دوستی کریں اور پھر ہماری دوستی اچھی رہے وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کی دوستی کو نبھاتے ہوئے ہم زندگی گزاریں صحابہ کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی تین نشانیاں تین پہچان تین علامتیں بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی پہلی نشانی پہلی پہچان اور پہلی علامت یہ بیان فرمائی من ذکرکم اللہ رؤیتو اچھا اور بہترین دوست وفادار اور امانت دوست امانت دار دوست جو دوستی کو نبھانے والا ہوتا ہے اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس دوست کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے یعنی دوستی بھی اللہ کی یاد آنے اور نہ یاد آنے کی بنیاد پر ہونی چاہیے اس کا صاف مطلب یہ ہے فاسق فاجر گنہگار کافر مشرق سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ تو اللہ والوں کو دیکھ کر یاد آتا ہے نیک لوگوں کو دیکھ کر یاد آتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ دیکھ کر یاد آ جائے ان سے دوستی کرنا چاہیے فاسق فاجر گنہگار کافر مشرق ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تو اچھے دوستی کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے اگر کسی انسان کے اندر ایسی صفات ایسی خوبیاں ایسی اچھائیاں پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے تو پھر اس سے دوستی کرنی چاہیے پیغمبر آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اچھے دوستی کی دوسری پہچان اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کی گفتگو اور بات چیت کرنے سے تمہارے علم میں نولج میں معلومات میں اضافہ ہو یعنی دوستی ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ سے نہیں کی جاتی اہل علم علماء سے جاننے والوں سے نولج رکھنے والوں سے جن سے بات کرتے ہوئے بھی کچھ حاصل ہو جن کی گفتگو اور جن کی بات چیز سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے اگر آپ ایسا کوئی انسان مارکیٹ میں خاندان میں گھر میں رشتہ دار میں اپنے قرب و جوار میں پاتے ہیں کہ جو فضول بکواس نہیں کرتا بلکہ ضرورت کی حد تک بات کرتا ہے اور جو بات کرتا ہے وہ بہت نافع فائد مند اور بہت فائدے کی ہوتی ہے اس بات سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے تو یہ بھی انسان دوستی کرنے کے قابل ہے اور یہ بھی اچھے دوست میں پائی جانے والی ایک نشانی ہے کہ جب وہ بولے تو فائدے کی بات بولے فضول بکواس کرنے والا گالی گلوش کرنے والا ادھر ادھر کی ہانکنے والا نہ ہو اس کے پاس نولیج معلومات اور علم کا کچھ بنیاد ہو اس کے پاس جس کے ذریعے سے وہ علم کی روشنی میں ہمیشہ صحیح بات بولے اور اس سے کچھ سیکھنے کے لیے ملے تو دو علامتیں ہو گئیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی بات سن کر کے علم میں اضافہ ہو تمہاری معلومات میں اضافہ ہو تیسری علامت اچھے دوستی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اس کے عمل کے ذریعے سے آخرت یاد آ جائے یعنی اچھے دوستی کی تیسری علامت اور آخری نشانی یہ ہے کہ اس کے عمال اس کے اٹھنے بیٹھنے اس کی عبادات اس کے بولنے چھالنے سے اس کے کسی کے پاس آنے جانے سے اس کے تمام کی تمام ایکٹیویٹی اور اعمال سے آخرت یاد آ جائے یعنی کوئی بھی کام وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرے ہمیشہ وہ اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ اس کے عمل سے اللہ ناراض نہ ہو اس کے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو اگر کوئی ایسا دوست آپ کو مل جائے تو ذہ مقدر ہیں آپ قسمت والے ہیں کہ جس کے عمل سے آخرت یاد آ رہی ہے شکل سے اللہ یاد آ رہا ہے بولنے سے علم میں معلومات میں نالج میں اضافہ ہو رہا ہے تین نشانیاں ہوئی دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کے بولنے سے علم میں ترقی ہو اور اس کے عمل کو دیکھ کر کے آخرت یاد آ جائے مرنے کے بعد کی زندگی یاد آ جائے تو یاد رکھیں اگر دنیا میں کہیں بھی تمہیں ایسا دوست مل جائے تو اس کو ضرور اپنا دوست بنا لو اس کے دوست بن جاؤ اس کو اپنے فرین سرکل میں شامل کر لو اس سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا ہے ایسے اہرہ غیرہ نتو خیرہ کے ساتھ دوستی مت کرو جس کے ساتھ وقت بھی ضائع ہو اور زبان بکواس بھی الٹی سی دی ہو مال بھی ضائع ہو زندگی کے تین کی اوقات بھی خراب ہو بلکل نہ کرو ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اکیلے اپنی مسروفیات میں زندگی گزاریں یہ فضول اور بکواس کرنے والے بہودہ قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے بہتر ہے امید کر دیں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ